ہیلو گائز ویلکم پاکستانی فیر ایکشن کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سنگے ٹھیک ہوں گر آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں میرا نام ہے فان آج ہم جانیں گے بہت کمال کی ویڈیو ہونے لگی ہے پاکستانیوں کیلئے ایک زوردار تماشا ہے کیا بھارت کی ساتھ ہم بہت کمپیریزن کرتے ہیں بھارت ایسا ہے بھارت ویسا ہے لیکن آج ہم جانیں گے مہنگائی کے بارے میں ان کی کتنی مہنگائی ہے ہماری کتنی مہنگائی ہے ہم کتنے پانی ہیں وہ کتنے پانی ہیں ایک زوردار تماشا ہے کہ ان کے ادھر کتنی سستی چیزیں مل رہی ہیں ورنہ وہ ملک جو ہے نا کتنا بڑا ملک ہے اور وہ کر سکتے ہیں مہنگائی لیکن وہ نہیں کرتے وہ اپنی ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اپنی پبلک کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہماری مہنگائی آپ چیک کرو اسمانوں چھو رہی ہے تو بینے کسی دری کی کاؤنڈر کرتے ہیں کیا پرائزز چل رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو ہمیں پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کیا بھارت بہت آگیا ہم ویسی تو بہت کمپیرزن کرتے ہیں بھارت ایسا ہے بھارت ویسا ہے لیکن حقیقت یہ ہے تو اس میں کمپیرزن کی جائے تو بینے کسی دری کی کاؤنڈر کرتے ہیں 3,2,1 and start 2019 تک سب ٹھیک چل رہا تھا پھر کرونا آگیا تھا اس نے ہیلتھ وائز لوگوں کو پریشان تو کی آئی لیکن اس کی وجہ سے بڑے بڑے دیولپٹ دیشوں کی اکنومی بھی ہل گئی کریب ایک سال تک کام دھندے بلکل بند ہو گئے جس کا نقصان دیش کی جی ڈی پی کو ہوا اور ultimately سفر آم آدمی کو کرنا پڑا مہنگائی بڑھی خاص کر ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ ہے تیل چاہے وہ پیٹرول ہو یا پھر کھانا بنانے کیلئے استعمال ہونے والا سرسو کا تیل ہم اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان میں حالت اور بھی خراب ہے اکنومی کریش ہو چکی ہے اور مہنگائی آسمان چھو رہی ہے چلیے جانتے ہیں انڈیا کے مقابلے پاکستان میں چیزوں کے دام کیا ہے پاکستان میں ایک لٹر فول فیٹ دودھ کی قیمت ہے ایک سو تیرہ روپے وہیں انڈیا میں ہمیں فول فیٹ ملک پچپن روپے پر لٹر میں جاتا ہے ٹامٹر جس کے دام انڈیا میں ابھی ہفتے پہلے کافی بڑھے ہوئے تھے جو کہ اب پھر سے کم ہو رہے ہیں کیونکہ یہ فصل پر نربھر ہوتا ہے اور دام دو تین ہفتے میں نئی فصل ہونے پر نورمل ہو جاتے ہیں اس لئے اگر ایوریز دیکھیں تو انڈیا میں ایک کیجی ٹامٹر کی قیمت ہے پچاس روپے وہیں پاکستان میں ٹامٹر سو روپے ملتا ہے ایک کیجی آلو کی قیمت پاکستان میں ہے پینسٹھ روپے انڈیا میں آلو بیس سے تیس روپے پرتی کلو ملتا ہے سیب جس کی پروڈکشن نورتھ میں جادہ ہے اس لئے پاکستان میں سیب ایک سو چھالیس روپے پرتی کلو وہیں انڈیا میں سیب کی قیمت ایک سو پچاس سے دو سو روپے پرتی کلو ہے ایگ یعنی انڈا پاکستان میں ایک درجن یعنی بارے انڈے کی قیمت ہے ایک سو چھپن روپے وہیں انڈیا میں ایک انڈا چھے سے سات روپے کا یعنی ایک درجن انڈا قریب اسی روپے کا ملتا ہے اچھی کوالٹی کا آشیروہ آٹا جو جنرلی گھروں میں استعمال ہوتا ہے انڈیا میں دس کیلو آٹے کا دام ہے چار سو پچاس روپے وہیں پاکستان میں دس کیجی آٹے کی قیمت آٹ سو ساٹھ روپے ہے بات کریں سرسو تیل کی جو نو ڈاؤٹ انڈیا میں کافی مہنگا ہے انڈیا میں یہ دو سو سے دو سو دس روپے پر لیٹر مل رہا ہے وہیں پاکستان میں ایک لیٹر سرسو تیل کی قیمت ہے چار سو ستر روپے یہ تو تھے کھانے کی کچھ ایمپورٹنٹ چیزوں کے دام اب دیکھتے ہیں پینے کی چیزوں کے دام میں کتنا آتا ہے کولڈرنگ کی سوا دو لیٹر کی بوٹل انڈیا میں اس کی قیمت نبی روپے ہے وہیں پاکستان میں سوا دو لیٹر کی کولڈرنگ کی بوٹل کی قیمت ہے ایک سو اکسٹھ روپے ریڈ بول اینرڈی ڈرنگ کے چوبیس کین انڈیا میں دو ہجار تین سو پچیس روپے میں ملتا ہے وہیں پاکستان میں چوبیس کین ریڈ بول کی قیمت ہے چھ ہجار تین سو روپے بیر کی پانچ سو ایمل بوٹل کی قیمت انڈیا میں ایک سو پچاس روپے وہیں پاکستان میں یہ تین سو تیرے سٹ روپے کی ملتی ہے اب دوستو جیسے کیا آپ کو پتا ہے بھارت میں آپ کو دنیا کا سب سے سستا انٹرنیٹ ملتا ہے انڈیا میں ہنڈر ایم بی پی سپیڈ انٹرنیٹ کے ون مانت کے پلان کیلئے جہاں آپ کو چھ سو نینیانوے روپے دینے پڑتے ہیں وہیں اسی انٹرنیٹ پلان کیلئے پاکستان میں دو ہجار آٹھ سو چوہتر روپے لگتے ہیں بات کریں چھپن انچ کے ٹی وی کی تو سونی برابیا الٹرا ایس جی ٹی وی کی قیمت انڈیا میں ہے ایک لاکھ تین ہجار چار سو نبوے روپے وہیں اسی ٹی وی کی قیمت پاکستان میں ہے دو لاکھ چاس ہجار نو سو نینیانوے روپے ایسے ہی اور الیکٹرونکس آئٹمز جیسے 900 وارڈ مائکروویو کی قیمت انڈیا میں گیارے ہجار تین سو دس روپے ہے وہیں پاکستان میں اسی مائکروویو کی قیمت سترے ہجار نو سو نینیانوے روپے ہے دوستو حالی میں پیٹرول کے دام کچھ کم ہوئے ہیں جس سے تھوڑی راہت تو ملی ہے اس وقت انڈیا میں پیٹرول 94 روپے پر لیٹر کے حساب سے مل رہا ہے وہیں پاکستان میں پیٹرول 117 روپے پر تین لیٹر مل رہا ہے ہم اکثر صرف بولتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے آپ کے کلکلیشن کے حساب سے پیٹرول کا صحیح دام کتنا ہونا چاہیے کمنٹ کیجئے ساتھ ہی کمنٹ میں بتائیے کہ پیٹرول کے دام سرکار کیسے کم کر سکتی ہے تو دوستو یہ تھی کمپیریزن پاکستان اور انڈیا کے مارکٹ پرائز کی یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بھارت کے روپے کے مقابلے پاکستان کا روپیہ کافی کم جوڑ ہے انڈیا کا ایک روپیہ پاکستان کے 2.34 روپے کے برابر ہے دوستو آج انڈیا کی جی ڈی پی 2.651 ٹریلین کی ہے بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی اور سبھی بھارتیوں کا سپنا ہے انڈیا کو 5 ٹریلین کے ایکنومی بنانے کا جس کے لیے آتم نربھر بھارت اور کئی طرح کے پیانس بھی کیے جا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے رفتار کچھ کم جرور ہوئی ہے لیکن ایسا صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ سبھی دیشوں میں ہوا ہے جو ہوا اس سے عام جنتہ کو پریشانی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہمارے دیش میں مہنگائی کو بہت حد تک کنٹرول میں رکھا گیا اور اب دھیرے دھیرے جیسے جیسے ایکنومی واپس پٹری پر آ رہی ہے لوگوں کو مہنگائی سے بھی رہت مل رہی ہے تو دوستو آج کے لیے پاس اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک اس ویڈیو کو لائک چلیو کرتے ہیں اور اگر آپ نے دیکھ لیے کتنی مہنگائی ہو چکی ہے پاکستان میں بھارت کے ساتھ سامنے بہت مہنگائی ہے پاکستان ایک بہت زیادہ مہنگائی پر پہنچ گیا ہے ہر بندہ پریشان ہے آٹے کی لیے پریشان ہے بلز کی لیے پریشان ہے اب پاکستانیوں سے پوچھ لیے کہ اب بھارت جائے نہ بھارت میں تین سو یونٹ آپ کو فری ملے گا مطلب تین سو یونٹ ان کو فری مل رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کو کوئی سہولات ملتی ہیں ان کو بائک سستے مل رہے ہیں کار سستی مل رہی ہیں کھانے پینے کے سامان سستے مل رہے ہیں ہر ایک چیز جو عام سے عام بندہ بھی ہوتا ہے اس کے گھر میں گھر ضرور ہوتی ہے بھارت میں مطلب وہ اپنی لائف سٹیبل گزار سکتا ہے اتنی زبردست لائف گزار سکتا ہے پاکستان کی مقابلے نہیں پاکستان میں تو اپنی چیزیں پوری کر لے وہ بھی بہت ہے گھر کی چیزیں پوری کر لے مہنگائی نے اتنا گیر چکا ہے لوگوں کی بارہ بارہ ہزار بھی لائے ہیں جو ایک مزدور کرتا ہے مزدوری ان کی ایک ہزار روپے ہوگی نو سو روپے مزدوری ہے اب دیکھ لیجئے جو ہے نا پچپن روپے لیٹر ہے دودھ بھارت میں اور ہمارے ادھر دیکھو ٹاماتر کی بات کی جائے ہر ایک چیز کی بات کی جائے تو بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت ایسا ہے بھارت ویسا اس چیز میں مقابلہ کیا جائے نا ہم بھارت سے مقابلہ کرتے ہیں مقابلہ کرو پھر کہو کیار ہاں واقعی بھارت سے ہم جائے نا یہ بھارت اپنی پبلک کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے بہت زیادہ کچھ کر رہی ہے اپنی ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے وہ آگے امریکہ جیسے ملکوں کو ٹکر دے رہی ہے پاکستان کو تو وہ کچھ سمجھتی نہیں ہے پاکستان اور بھارت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو آپ کا کہنے کومنٹ سیکشن میں ضرورت ہے تو آج کیلئے اتنی تب تک کیلئے اپنے خیالے کے لیے پھر